موسیقی اسلام علیکم میں ہوں محمد نعیم پروفیسور آف ٹکنالوجی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا گوگل ڈرائیو کیا ہوتی ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اور ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں دراصل گوگل ڈرائیو ہمارے پاس ایک کلاوڈ سٹوریج ایلیا ہے جو کہ ہم نے گوگل پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے جس میں آپ اپنا کسی طرح کا بھی ڈیٹا سیو کرتے ہیں ڈیٹا کی جتنی بھی ٹائپس ہیں میمز کے آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ ٹیکس فارم میں ہے آڈیو فارم میں ہے ویڈیو فارم میں ہے ایمج کی فارم میں ہے یا فیسکا افضلی فارم میں ہے تو آپ اس تمام ڈیٹا کو گوگل ڈرائیو پر سیو کرتے ہیں اب یہ بات آتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے دراصل گوگل ڈرائیو ہمارے پاس ایسا ہی ہے جیسے آپ کے کمپیوٹر میں ایک ڈرائیو ہوتی ہے جس میں آپ اپنا ڈیٹا جو محفوظ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ڈرائیو ہوتی ہے یہ آپ کے پاس آن لائن یعنی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہوتی ہے یہ کلاوڈ ڈرائیو ہے جس کو آپ کہیں سے بھی اسیس کر کے آپ اپنے ڈیٹا جو ہے اس پر گرسائی عاصل کر سکتے ہیں اب بات یہ آتی ہے کہ ہم اس کا استعمال کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو گیجٹس ہوتے ہیں ہمارے لیپٹوپ یا پی سی وغیرہ ہم ہمیشہ اس کو پرے ساتھ کیری نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو جو ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ہم اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور جہاں پہ بھی مارے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہو اور ہم کسی بھی گیجٹس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی گوگل ڈرائیو کو اسیس کر کے وہاں سے ڈیٹا اپنا حاصل کر سکتے ہیں اور سامٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا ڈیٹا کسی کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے جو کہ ہم کسی اور میمز کے ذریعے شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے میمز کے ہم اس کو ای میل نہیں کر پا رہے ہوتے یا کسی طرح بھی اس کو ڈیٹا ٹرانسپر نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم اپنا وہ ڈیٹا گوگل ڈرائیو پہ سیو کر کے اس کا لنک جو ہے وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ یا اپنے فرینڈ کے ساتھ جب سو لیگ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ گوگل ڈرائیو پہ جا کے وہاں سے ڈیٹا کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں اب بات جاتی ہے کہ اس کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں دراصل آپ کے پاس اپنا کوئی بھی گیجٹ ہونا چاہیے آپ اس کو لیپٹاپ پیسی پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو مومائل پوڈ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس انٹرڈ کا کنیکشن ہونے تھا یہ اور ایک آپ کے پاس جو ہے وہ گوگل اکاؤنٹ یعنی جیویل اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے تو چلی ہم سیکھتے ہیں کہ ہم گوگل ڈرائیو کو کیسے استعمال کریں گے اور اس میں ڈیٹا کیسے سیو کریں گے اور اس میں سے جب ہمیں ڈیٹا چاہیے ہوگا تو ہم ڈیٹا کو کہتے ہیں ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو لیٹس ڈارٹ اچھا یہ سب سے پہنے آپ اس کو استعمال کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی ویب براؤزر اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس اوپن ہے اچھا اب اس میں دو طریقے کہا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں ایک تو یہ سب سے ڈرائیکٹ اگر آپ نے اپنے براؤزر میں اپنا جو جی میل آئی ڈی ہے اپنے لاؤگن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ یہ میرے پاس یہاں پہ لاؤگن ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ لاؤگن ہے میرا اکاؤنٹ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں یہ آپ کے پاس گوگل ایپ کی آوپشن آرہی ہے اس کے آپ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ساری گوگل کی پروڈکٹس آرہی ہیں اس میں دیکھیں کہ یہاں پہ یہ گوگل ڈرائیو کی آوپشن آرہی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں کے ڈائریکٹ اوپن کر سکتے ہیں دوسرا دکھے کر کے آئے کہ آپ گوگل سرچ میں جا کے لکھیں گوگل ڈرائیو اور آفز پہ کلک کر دیں اس میں جو پہلا ہمارے پاس لنک آیا ہے ہم نے ایسی کو اوپن کر لینا ہے جی تو یہ ہمارے پاس اوپشنز آگی اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس آرہا آپ اس کو انویزول کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹیم کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب ہمیں سب سے پہلے جو چیز پتا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم کی طرح ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ہے کہ پندرہ جی بی جو ہے ڈیٹا وہ ہم اس میں اعمال کر سکتے ہیں بلکل پری اور اگر ہم نے اس میں جانا ڈیٹا سٹور کرنا ہے تو اس کے لیے ہم سبسکرپشن لے سکتے ہیں اس کے لیے ہم بائے سٹورج پہ جاتے ہیں تاکہ آپ پلان دیکھتے ہیں کون کون سے اس کے پرائٹ پلان موجود ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آرہا ہے سٹین جی بی جو ہے آپ دلکل پری میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکٹ ہے اس کا پلان ہے وہ ہے ہنڈر جی بی اس میں آرہا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا پیمنٹ کریں گے ٹو ڈیلو نائن پیکی آر یعنی پاکستانی روپیز میں دو سو نو روپے جو ہے وہ پر منت ہمارے پاس آرہا ہے اور اگر آپ اس کے ایئرلی سبسکرپشن لیتے ہیں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو دو ہزار ننانوے روپے یعنی ٹو ڈیلو نائنٹی نائن روپیز جو ہے وہ پاریئر پی کرنا ہوگے اس کے بعد جو دوسری سبسکرپشن ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹو ہنڈر جی بی تک آپ اگر اس میں ڈیٹا سٹور کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹری سرٹی نائن ٹی کے آر پر منت پی کرنے ہوگے یعنی ٹو ہنڈر جو ہے ڈی ڈیٹا سٹور کرنا ہے ڈیٹا سٹور کرنا ہوگے کوئی ٹری سرٹی نائن ٹو پر مہترل آپ block twenty five standard new pay سب سے پہلے اس میں دیکھیں تو مارے پاس اوپشن آ رہی ہوتی ہے مائی ڈرائیو اس کے بعد آ رہا ہے اگر آپ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی شیئر کیا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا وہ یہاں پہ آ رہا ہوگا ریسنٹ فائلز آپ کر سکتے ہیں سٹارڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی فائل ڈریز کی تو وہ ٹریش میں آ رہتی وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آنا ہے مائی ڈرائیو پہ اور اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ اوپشن آ رہی ہے ڈیٹا سیف کرنے کے لئے ڈیو کی پلاس کا سائن بنا ہوئا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو اب آپ کے پاس اس میں اوپشن آ رہی ہے کہ آپ کیا کے چیزیں اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آ رہا ہے کہ آپ اس میں فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس میں فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں اب آپ اس میں بات آپ کو بتاتا چلوں جس طرح ہم کمپیوٹر میں کہہ کرتے ہیں کہ فولڈر کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈرائیز کے اندر اور پھر ہم فولڈر کے اندر سب فولڈر بھی کر سکتے ہیں اور پھر ان فولڈر کے اندر ہم فائل کو رکھ سکتے ہیں تو اس میں سیم طریقے کہا رہے ہیں ہم اس کو اپنی مرضی سے جاتے مرضی چاہیں کسٹمائز ڈرائیز کو بنا سکتے ہیں اس میں اوپشن کیا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اچھا اب اس میں ایک اور اوپشن ہے ہمارے پاس اس میں فولڈر جو ہے وہ یہاں پہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فولڈر بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہم پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے فولڈر کا نام لکھیں سب سے میں کہتا ہوں جی میں نے اس پہ فولڈر کا نام لکھنا ہے میڈ ڈاکومیٹ اس پہ میں create پہ کلک کر دوں گا یہ تو یہ فولڈر بن چکا ہے اب یہ ہے کہ آپ اس فولڈر کے اندر بھی فائل اپنی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ direct یہاں پہ فولڈ کرنا چاہے آپ کو یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں اچھا اس کے بعد ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ فولڈر کے اندر فائل اپلوڈ کرنی ہے تو آپ اس فولڈر کو اپن کریں گے اور اب یہاں پہ ڈیو تک کلک کریں گے اور یہاں پہ آ گیا فائل اپلوڈ تو اب جو بھی یہاں پہ فائل اپلوڈ کریں گے وہ جا کے اس فولڈر میں چلی جائے گی اچھا اس میں ایک اور option ہے کہ آپ اس میں فولڈر ڈیریکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں میرے کہ آپ کے پاس کپیوڈر میں اپنے پہلے سے اپنا فولڈر بنا کر رکھا اپنے ڈاکومنٹس کا آپ کے پاس پیکس ہیں اینیتھنگ ہے آپ کے پاس آپ جا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ڈیریکٹ فولڈر کو بھی یہاں پہ 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 سکتے ہیں اچھا تو فولڈر اپلوڈ کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم یہ نیو پہ کلک کریں گے اور اس پہ ہم فولڈر اپلوڈ پہ کلک کریں گے اور اس کے پہ ہم فولڈر اپلوڈ کریں گے وصلڈر اپلوڈ کریں گے کہ میں لیٹکر کریں گے مرے پاس کھرانے میں اس bogصرر کرنے کیا جا کریں اس کے اندر تین فائل جنا آپ نے اسی کا کفریٹ کرنا ہیaby in separate enter یہ اپلوڈ ہو چکا ہے اس کو اوپن کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں تین فائلز نہیں ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں اچھا ایک بات آپ نے دیکھنا رکھنی ہے جب آپ نے جب بھی فائلز اپلوڈ کرنی ہے تو آپ نے پہلے یہ کنفرم کرنا ہے جو بھی آپ اس میں فائلز اپلوڈ کرنے لگے ہیں اس میں کتی قسم کا وائرس وغیرہ کا چانس نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر کوئی بھی مارے پاس ہم کریک فائل یا کوئی بھی وائرس انفیکٹڈ فائلز پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو گوگل ڈرائیو اس کو خود کو خود جب بلوڈ کر دیتی ہے اور ہم ایسی فائلز کو اس میں اپلوڈ نہیں کر سکتے اچھا جی اب ہمارے پاس اپشن آتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو کہیں اور پہ جاتے استعمال کرنا ہو تو پھر ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم ڈیٹا کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اچھا جب فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے جب گوگل ڈرائیو جو ہے یہ اپنے اوپن کی کسی اور کمپیوٹر پر اور ہمیں اس میں سے کوئی فائل چاہیے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس کوئی ڈرائیو آ رہی فرض کرنے ہی کہ میں نے یہاں سے یہ فائل جائے یہ مجھے کہیں چاہیے اور اس میں اس کو استعمال کرنا ہے تو میں ٹھے کروں گا اس پہ رائٹ کلک کروں گا اور دیکھیں میرے پاس کافی ہے Cay bisschen پہئر بکیوٹر پر پھرینٹ کنالی کرنا ہے لیکن اب یہ وہ لیں گے یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن اوپن کسی کو اور کسی کو بتائم کرentry کسی کو lapse Lifume یہ فائل چاہیے اور کوجنا لیکن کر چاہیے جو ٹھے کریں یہ منطق نہیں یہاں سے تلسل ہے تھänک پہ تو یہ میرے پاس کو آیا جو ہوں اس کے سان کو کا عمل ٹھے کر رہا اور جا ہوا ہمارے پاس یہ option آ رہی ہے کہ آپ جو اس میں link اب کسی کو share کریں گے اس میں کیا option ہوگی سب سے پہلا ہے restricted only people added can open this link دوسری کسی option کور کون پی آ رہی ہے anyone with the link یعنی آپ کہتے ہیں کہ direct کسی کے ساتھ بھی share ہو جائیں یہ آپ کہتے ہیں restricted ہے اگر آپ اس میں restricted کریں گے تو جب آپ یہ کسی کے ساتھ file share کریں گے تو جب وہ اس کو open کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کو ایک mail آئے گی آپ اس mail میں جا ساکہ اس کو اگر assess دیتے ہیں اس کے بعد وہ person جو ہے وہ اس file کو دیکھ سکتا ہے یا download کر سکتا ہے اور اگر آپ anyone with the link کر دیں گے تو پھر کوئی بھی person جو ہے وہ اس link open کرتے ہوئے اس file کو download کر سکتا ہے یا اس کو دیکھ سکتا ہے بہترین طریقے کیا ہے آپ اس کو restricted رکھیں یہاں سے copy link کریں ٹھیک ہے اور آپ اس کو done fix کلک کر دیں اور آپ یہ link جو ہے وہ کسی کو mail کر سکتے ہیں کسی کو workshop کر سکتے ہیں کسی means کے ذریعے آپ share کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اس file کو کرنا ہے download تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کافی ساری option آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں link کے بعد اس میں آ رہا ہے show file location ہم اس میں open کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آ رہا ہے add shortcut to drive کر سکتے ہیں move کو اس کو کر سکتے ہیں meet take folder سے دوسرے folder میں کر سکتے ہیں add to start کر سکتے ہیں rename کر سکتے ہیں اس لیے details دیکھ سکتے ہیں manage version دیکھ سکتے ہیں make a copy اس کی copy بنا سکتے ہیں report abuse ہوتا ہے اگر ہمارا یہ اگر impacted file ہو تو sim click کریں گے پھر ہے کہ download کر سکتے ہیں اور even کہ ہم اس file کو remove بھی کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے یہاں پہ download پہ click کریں گے جی تو یہ file جو ہے یہ ابھی ہمارے پاس یہاں پہ download ہو جائے گی folder کو بھی download کرنا ہو تو وہ بھی ہم ڈائریکٹ یہاں سے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا بالکل آسان طریقہ جس کے ذریعے آپ اپنے کسی بھی لیپ ٹاپ یا کبیوٹر پہ google ڈرائیو کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ google ڈرائیو کو موبائل فون پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت جلدی انشاءاللہ میں اس کی ویڈیو upload کروں گا جس میں آپ یہ دیکھ سکیں گے کہ آپ اپنے موبائل فون پہ google ڈرائیو کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کو کیسے manage کر سکتے ہیں جی میں نے اپنی طرح سے try کی ہے کہ آپ کو google ڈرائیو کے بارے میں بتایا جا سکے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقے کا بتایا جا سکے اگر پھر بھی آپ کا کوئی question ہو یا query ہو تو آپ comment book میں comment کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس پر apply کروں گا اس کے علاوہ میرے social media contact پہ بھی آپ contact کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید interesting videos آپ کے لئے آتی رہیں تو اگر آپ نے ابھی تک میرا channel subscribe نہیں کیا ہوا تو kindly channel subscribe کر کے bell icon press کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا notification ملتا رہے تو انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی ایک نئی interesting ویڈیو کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ